اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد عبد الرحمان پاک پیور لائن کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے پاک پیور لائن فوڈ سیفٹی اور حلال کی ڈومینز میں مختلف پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے ہمارے ایکسپرٹس فوڈ انڈسٹری کو کنسلٹینسی آر این ڈی اور ٹریننگ سرورسز فراہم کر رہے ہیں آج کی یہ ویڈیو مینگو کی ویلی اوڈیشن ٹکنالوجی کے بارے میں ہوگی کہ کیسے آپ عام کی مختلف پروجیکٹس تیار کر سکتے ہیں اور ان سے اس کی مارکٹنگ کر کے آپ اس سے اپنا ایک سورس آف انکم جنریٹ کر سکتے ہیں سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے رکیس ہے کہ ہماری حوصلہ حضائی کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشنز آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام نئے ٹاپکس پر بنائے جانے والی ویڈیوز آپ کو ایزیلی مل سکیں مزید ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں مزید ہمارے چینل کو لائک اور شیئر بھی کریں کہ اپنے مارکیٹنگ اور جانی ویڈیو ایڈیشن نے دی دی ہائیڈریشن اور پلپنگ نے کھل کریں مستدر خبار رہے ہیں اگری ٹوریزم سے میرا تعلق ہے اور صبح آرہ انڈی دیسل کے لئے تو آج ہمارا ہماری بینگو ڈیز ہے تو ہمارے ذین میں جب عام کا کانسرٹ آتا تو ہم سمجھے کہ عام کا کام صرف ہم نے اس کو چوٹنا یا باٹھ کے کھا دینا اسے باقی جانے پاکتا ہے علاقہ ایسا نہیں ہے دنیا میں جیسے ویڈیو ایڈیشن میں کام ہو رہا تو ایڈیو ایڈیشن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مارکوں کو یہ بتائیں کہ آپ کا عام جو ہے اگر کوئی دس یا بارہ نافر پہ کب آپ جانتا ہے آپ اس کو ویڈیو ایڈیشن پہ لے آئیں گے یہ دس بارہ کروڑ کا ہوگا تو پھر وہ دن دور نہیں کہ جب آپ ویڈیو ایڈیشن کر لیں گے تو یہ بہت کم وقت میں کچھ چیزیں میں نے بنائی ہیں یہ پہلی یہ ہے عام کا جوز یہ کوئی ایسا مشکل کا نہیں آپ گھر میں کسی بھی عام کو دوسری ہو چونسہ ہو اس کو آپ کانٹیں اور اس میں تقریباً ایک کلو عام میں آپ نے چار کلو پانی ڈالنا ہے اور ہس میں کچھ لوگ زیادہ چینی پیتے ہیں کچھ کم تو جتنی آپ مناسس میں سے چینی ڈالیں اور اس کو آپ فریض میں رکھیں ایک مہینے تک اس کو یوز کریں یہ کوئی مشکل نہیں ہے بجائے بچوں کے آپ پیپسی اور کوک ایسی چیزیں لیں آپ فریش فوٹ کا جوز کون ہی دے سکتے پھر یہ ہے کہ جب ہم اس کو بناتے ہیں تو اس کا ایک حصہ ہوتا چھلکا جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں چھلکے کو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ چھلکا جو ہے اس کو گرینڈ کر کے اس میں تھوڑا سا دودھ ملا لیں اور اگر کوئی بھی پریزرویٹر سوڈیم بینزوڈک اس کو استعمال کر لیں تو یہ سکس منت کے لیے آپ کے چہرے کے لیے بہترین سکرب ہے پھر اس کا فائد کیا ہے کہ جن بچوں کے چہروں پر داغ ہوتے ہیں پمپلز آ جاتے ہیں یا بلیکنس آ جاتی ہے یہ آٹھ سے دس دن استعمال کریں وہ خاتم ہو جائے یہ دنیا کی بہترین جو ہے کاسمیٹک ہے جو آپ ضائع کر دیتے ہیں پھر یہ ہے کہ اس کا جیم ہے کہ جب آپ کا موسم آتا ہے تو ابتدائی دنوں میں بیس تیس روپے سے زیادہ میرا خلص کا ریڈ بھی ہوتا کچھ ہے تو آپ اس کا پدب بنائیں اور پھر اس کو جیم کی شکل میں بنا دیں صبح ناشتے میں بچوں کو ڈبھر روٹی پہ لگا کے دیں بجائے اس کے ہائی نیوٹریشن جو چھے چھے سا سا سو روپے کی ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ دس دیس روپے میں بچوں کو وہ نیوٹریشن دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں میگنیشیم پوٹاشیم آئرن زنگ اور کافر کافی مقدار میں ہے تو اگر یہ جیم آپ ایک توست پہ لگا کے بچوں کو دے دیں تو سارا دن کی جو ہے نا گائیت کو پوری ہو جاتی پھر یہ ہے کہ ابھی میرا خیالہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کا پتہ جو منوں نے ٹنوں کے ساتھ اس کو ضائع کر دیتے ہیں اس کے پتے کو آپ اگر پشک کر کے اور اس کا کعوہ بنا لیتے ہیں تو یہ دنیا کا بہترین کعوہ ہے جیسے لیمن گراس ہے دوسرے کعوے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ کعوہ پینے والا بندہ جو ہے نا وہ ڈیبا ڈیس کا اگر مریض ہوگا تو دس پندرہ دن میں کافی اس کو افاقہ ہو جائے گا بجائے اس کے کہ آپ میڈیسن کھائیں اور پھر اپنے امیون سسٹن کو خراب کریں تو کیوں نہ آپ دن میں ایک دن افیس کا کعوہ پی دیں پھر اس کا پاورڈر ہے ایک چمچ چھوٹا دن میں ایک دفعہ آپ استعمال کریں ڈیبا ڈیس کے دیے یہ انتہائی مفید ہے پھر وہ گھٹلیاں جو ہم ضائع کر دیتے ہیں اور کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ عام کی عام گھٹلیوں کے دام تو یہ اس کی گھٹلی کا پاورڈر ہے کہ جن بچوں کو ناک سے خون آتا ہو آپ صرف آٹھ دن دہی میں دیکھو زندگی میں کبھی پھر وہ اس کی نقصیر نہیں چلے گی دوسرا جو بیقایت کی ہو جاتی ہے یام میں عورتوں کے اگر آپ اس کو دودھ کے ساتھ پانچ ساتھ دن استعمال کریں تو وہ جو ہیس کے پرابلمز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں پھر آج جو ہم پھراک کر رہے ہیں جو فاسٹ فورس کا نتیجہ یہ ہے کہ کبھی ساٹھ پیسر سال کی عمر میں جا کے کبھی عورتوں کو سس کا مرض ہوتا تھا جس کو ہم کہتے ہیں ہم پانے کی تہلی تو آج اس کی جو ایوریج ہے وہ سولہ سے بیش سال کی عمر میں تو یہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ یہ کبھی پرسس کا پرابلم نہیں ہوتا ہے یہ اس کی چٹنی ہے بجائے اس کی کہ آپ بازار سے کوئی ایسی چٹنی لائیں وہ اس کو گھر میں بنا لیں عام جو ہے میرا خلاف وافر ابھی تک تیس روپے سے زیادہ ریڈ نہیں آم کا کچھا عام جو ہے آپ اس کی چٹنی بنائیں اس کو گھر میں رکھیں پھر یہ ہے کہ یہ آپ نے شاہدتا نہیں رفع ہوئی ہے اس کی گھوٹلی میں شاہد نکلتا ہے جن بچوں کے سر میں لائز ہے جو ہے یا پھر ان کے سر میں خشکی نہیں جاتی یعنی یہ دو دو چار چار سال کا پرابلم ہے تو یہ صرف آپ ایک اگر شیشی استعمال کریں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ خشکی دوبارہ نہیں ہوئی پھر یہ ہے اس کا سرکہ یہ جن دنوں میں عام بہت سستہ ہوتا ہے آپ اس کو سرکے کی شکل میں بنا لیں پر جن لوگوں کو امیون سسٹم خراب ہے یعنی جو کہتے ہیں کہ کبھی میدہ ٹھیک ہوا ہی نہیں ایک چمچ ایک گلاس پانی میں اگر آپ استعمال کر لیں گے تو یہ پرابلم ختم ہو جائے گا پھر یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ جن دنوں میں ابھی جب میں نے یہ اچار بنایا تو اس وقت ایک ہزار روپے کا ایک بورا تھا جس میں ساڑھ کلو عام تھے آپ یقین کریں کہ اس کو اگر آپ اچار کی شکل میں بنا لیں تو جب کبھی موڑ ہو گھر میں کوئی چیز بھی نہ ہو تو آپ اس سے روٹی کھا سکتے ہیں یہ پرابلم خیال ہے کہ آر اڈی بن رہی ہے بن رہی ہے ہر گھر میں ہے تو یہ چیزیں چھوٹے چھوٹے ہیں اگر ان کو آپ کرنے میں پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اس کو بنا سکتے ہیں تو آپ سوچیں کہ وہ فارمر جس کا عام پچاس ساٹھ روپے سے زیادہ نہیں جاتا چاریس روپے اگر وہ ویلیو ایڈیشن پہ آ جائے گا تو وہ پھر چاریس پچاس روپے کیجی نہیں ہوگا بلکہ وہ تین چار سو روپے سے اوپر چلے جائے گا اس کی حالت بھی صدر جائے گی تو اگری ٹوریزم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے فارمر کو ویلیو ایڈیشن پہ لیں اس کو بتائیں کہ یہ جو چیزیں آپ ضائع کر رہے ہیں وہ پتے کی شکل میں اور پھر میں آپ ایک بتاؤں کہ جب اس پہ پھول آتا نا عام پہ تو وہ پھول جو ہوتا ہے نا وہ اتنے کارسلی ہیں اگر آپ تجربہ کرنا تو ان کو ہاتھوں میں مسل لیں اور پھر تین دن کا دوسرے ایک سال تک کوئی بھی اگر شاید کی مکھی یا بھیڑا آپ کو ڈنگ لگائے نہ تو اس کا کوئی زہر اثر نہیں کرتا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ایڈیو ٹوریزم کے اپ ڈیٹ فارم سے لوگوں کو مطارف کراتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ جیسے تارک صاحب جس میں نسیہ کر رہے ہیں تو آندہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہمارے فارمر جو اس کو ویلیو ایڈیشن کے بھی پتا چل جائے گا اور پھر اس کو یہ بھی پتا چل جائے گا میں نے دو چار پانچ اکڑ سے کیسے کرنا اب پرابلم کہاں کہ ہماری یونیورسٹی جو ورمن یونیورسٹی تارک صاحب ان کی گیارہ سو اکڑ زمین میں یہاں پڑی ہے اور بنجر ہے کچھ کو کاش نہیں ہو رہا تو وائس چانسل کہنے لگے یہ کیا کریں میں نے کہا کچھ بھی نہ کریں آپ ایک اکڑ میں نے صرف نمولیاں لگا دیں نا تو چھے میں انہیں بعد پچیس روپے کی ایک پودہ ہے اور دس ہزار پودوں کو پچیس سر ضرب دینے ڈھائی لاکھ روپے بنتا ہے تو آپ کے ایک اکڑ کے انکم ڈھائی لاکھ ہے تو گیارہ سو کیا خود مرد تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اہلیورسٹی کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو اویرنیس نہیں اور ان میں بتائیں کہ آپ کی زمین بہت تیمتی ہے صرف توجہ کی ضرورت ہے تو اگر کوئی اس بارے میں کوئی سوال کرنا ہو میرے سے کسی دوست میں پچھے نیسے شروع کرتے ہیں شکریہ جی بہت شکریہ جیسے لدہا صاحب انہیں دوسے کے دومسٹر کی لیول دے ہوتے یا کریلو کو مانے دے اگر انہوں پیتا جایا ہے کہ فرمر دے جیلی پیملی آ کر سنی چیزیں تنا کے اپنی انکم بیتر کر سکتے ہیں اور انہوں کمرشلی بھی کرنا پھر بھی انہوں بنایا جا سکتا ہے ہون میں محمد عاشر صاحب دعوی کے ساتھ تو اسیے کمرشل لیول دے ہوتے جنہوں معادا اور ادھی جیسے مارکیٹنگ پاکستان میں پورے پاکستان میں سرب سے دے رہی ہے اس کو پروسس کرنے کے لیے ہم ان کو تکنالوجی فرام کرتے ہیں ابھی مینگو کا سیزن ہے تو مینگو میں ہم مینگو ڈرائی کا سکتے ہیں اور اس کا بلپ لے سکتے ہیں اسے ہم جوس بنا سکتے ہیں مینگو کیوری بنا سکتے ہیں مینگو کینڈی بنا سکتے ہیں اس طرح یاسین صاحب نے بتایا کہ ہم مینگو سیڈ میں سے آئل بھی لے سکتے ہیں تو مینگو سیڈ آئل کا ایک بڑا کمیشل پروجیکٹ بھی پاکستان میں وہ پہلے ہی پروجیکٹ ہے اس کا ام میں بھی بہت زیادہ پروڈینشل ہے مینگو سیڈ آئل کاسمیٹرک انڈسٹری یوز کر رہی ہے اس کی بہت ہائی ویلیو کاسمیٹرک سکتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ پیدا ہو رہے ہیں اس کو اگر ہم ویلیو ایڈیشن میں لے کے جائیں گے تو ہمیں ہمارے کسام کی آمدن بھی بڑے گی اور ہمارے ملک کی آمدن بھی بڑے گی ابھی ڈرائی مینگو کے حوالے سے ڈرائی مینگو جب ہم کار لیتے ہیں تو اس کی یلپ رائی بھی ایک سال تک بجاتی ہے انٹرنیشنل اس کی اچھی خاصی ڈیمانڈ ہے اور پاکستان میں بھی یہ بڑے اچھے ریٹ پہ بھک رہا ہے دیوان پاکستان میں بھی یہ بڑے اچھے ریٹ پہ بھک رہا ہے اور جو پروسیس ہے رہا ہے ان کے لیے اس میں اچھا پوٹنشل ہے نفع کیا ہوادے سے تو ابھی ہم نے چوڑسا ڈرائی کیا ہے آج تو چوڑسا ہمارے پاس جو پاکستان کا چوڑسا ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے اپنے ذائقے اور خوشبو کی لحاظ سے پھر اس کی ایک خوبی بھی ہے کہ اس میں پلپ کی مقدار باقی ورائٹی کی نصبت زیادہ ہے تو اس آم کو اگر ہم پروسیس کریں اور انٹرنیشنلی مارکیٹ میں مہیا کریں وہ ہمارے لیے ایک کامزنی کا بڑا اچھا جوڑیا بن سکتا ہے ہم نے یہاں پلپنگ کے لیے بھی ڈیمانسٹیشن دی ہے پھر ڈرائنگ کے لیے پھر ایکو ٹکنالوجیز کے پاس ڈرائنگ کے لیے ہر کپیسٹی کے ڈرائر اویلبر ہیں ہم نے چھوٹے کسان اور بڑی انڈسٹری سب کے لیے ان کی کپیسٹی کے لحاظ سے ٹکنالوجی ویلپ کی ہوئی ہے جو بھی کسی کی ڈیمانڈ ہوگو انشاءاللہ ہم ان کو منفیکچر کر کے دے سکتے ہیں تو پاکستان میں جب ہم نے یہ چیزیں منفیکچر کرنا شروع کی تو لوگوں کو کم ریٹ پہ ٹکنالوجی بلنا شروع ہو گئی یہ بھی ایک بڑا اچھا زیریہ بن گیا لوگوں کے لیے ویلیو ایڈیشن میں آنے کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنلی جو بڑا ایکپوپٹ ہے ان کے پرائس اترے زیادہ ہے کہ ہمارا جو پروسیسر ہے وہ اپورٹ نہیں کچھتا تو الحمدللہ کافی لوگ اس کی طرف ہا رہے ہیں اور اب ماشاءاللہ کافی اس میں لوگوں کو بھی پیدا ہو رہا ہے اور ہماری بھی کلینٹیج بڑھ رہی ہے بہت شکریہ ماشاءاللہ جی سنہا صاحب آپ پچھتا کریں اگر کوئی دوست دیکھنا چاہے ہیں اپنجابی جگال کرو ہاں رہی بھی دیکھ چکی ہیں اگر کوئی دسکشن کر رہی ہیں تو کوئیسر ہے کہ کر لینے اگر لائی کو کوئیسر آرہیا تو ہوئی ہے اوہ لائی پہ فرمائش آرہی ہے جی پنجابی جگال کرو کل ہم یہاں اپنے دیکھنے والوں کو میں یہ انفام کر دوں کل ہم یہاں خجور کی ریپننگ کے حوالے سے ایک ٹریننگ سیشن رکھ رہے ہیں پہلے ٹریننگ ہم فارمر اور ہم ملکے فٹ کریں گے جب وہ مچور ہو جائے گی تو پھر باقی جو ڈیٹ کے فارمر ہیں ان کے لیے وہ سارے اس کے پروسس کرنے کا پروٹوکول ان کو بنا کے دیں گے جب ہم سند ڈرائنگ کرتے ہیں سورج کی روشنی میں خجور کی ریپننگ کرتے ہیں تو اس میں جس طرح آج موسم خراب ہو گیا بارش آگئی بارش میں جو بار خجور ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے تو ان مسائل کا حل بھی میکنائز پروسسنگ میں ہیں میکنائز پروسسنگ میں جب ہم ڈیٹ کی ریپننگ کرتے ہیں تو اس میں ہم اس کو بیسٹ ٹیمپریچر اور بیسٹ ہیموڈیٹی کا ایک خاص کمبینیشن سے ٹھیٹ کرتے ہیں جس سے خجور کی قوالٹی جو تیار ہونے کی ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے پرائیس پر اچھی مرتی ہے پھر دسٹ اور مکھی مچھر سے بھی محفوظ رہتی ہے تو جب تک ہم میکنائز پروسسنگ میں نہیں جائے گے کوالٹی نہیں بنے گی کوالٹی نہیں بنے گی تو ریٹ نہیں بنے گا اچھا سر اس کے بارے میں ایک دو کوشنز آ رہے ہیں ایک تو یہ آ رہا ہے کہ یہ کتنی ڈوریشن میں یہ ڈرائر ہو جاتا ہے جو مہنگو ہے یہ 24 گنٹے میں ڈرائر ہو جاتا ہے اس کو 20 سے 24 گنٹے لگتے ہیں کیونکہ جو زیادہ موٹے سلائس ہیں جو بریٹی ہیں زیادہ موٹی ہیں ان کے سلائس کو 24 گنٹے لگتے ہیں اور جو باقی دوسری بریٹی ہیں وہ 20 گنٹے میں بھر ہو جاتا ہے اور جو اندر مشین ہم نے دیکھی ہے اس کی پرائیس رینج کیا ہے اس میں ہمارے پاس چھے لاکھ پنجتر ہزار سے لے کے زیادہ پڑی کے سارے یونٹ اویلیبل ہیں چھے لاکھ پنجتر ہزار والا جو یونٹ ہے اس میں ہم ایک سو پچیس کیجی تک پریش بروٹ لوڈ کر سکتے ہیں اس سے یہ ہے کہ ہم جو تھوٹا کسان ہے اس کی دینوں کی ایک اچھی خاصی آمدنی کا سلسلہ بن جاتا ہے ان مشینوں میں جب ہم پروسس کرتے ہیں تو اس کی پی بیک بھی چار سے چھے ماہ میں توٹل اس کی جو اموٹ ہے وہ بے بیک ہو جاتی ہے اس میں ہر طرح کے بڑے اور چھوٹے یونٹ اقارڈن تو اسپرمٹ آف ایدسٹری ایک دوست نے اس پر کہایا کہ آمچور اس میں آمچور بھی ہے سر؟ آمچور بھی ہے اس کے اندر؟ آمچور کا پہلا پروسس ڈی ہائیڈریشن ہے ڈی ہائیڈریشن کے بعد ہم اس کو پھر گرینڈنگ کرتے ہیں گرینڈنگ کے لئے بھی سول ہوتے ہیں جو ہمارے ڈرائر ہیں جو چیزیں ہم نے گرینڈنگ کے لئے ڈرائی کرنی ہیں وہ بھی انڈرائر میں ہم ڈرائی کر سکتے ہیں اور جو کھالے کے لئے ڈرائی کرنی ہیں وہ بھی ہم اس میں ڈرائی کر سکتے ہیں جیسے اپنا تعریف بھی کروائیں اسلام علیکم جی میرا نام محمد عبد الرحمن ہے پارک پیور لائن ہماری اوکنزیشن کا نام ہے سب سے پہلے میں تارک تنہیر صاحب کا شکریہ دار کرتا ہوں جنہوں نے آج کا یہ اچھا ایک ایوان سجایا انشاءاللہ اچھے آؤٹ کامز کی امید ہے تو پارک پیور لائن کا مہتر رہا ساہب پارک پیور لائن ہم ہم فوڈ انڈسری کو پرائیوٹ سیکٹر کو اپنی فوڈ کنسلٹینسی اور آر این ڈی سب سے پورائیڈ کر رہے ہیں یہاں پہ آنے کا مقصد ہمارا یہ ہم مینگو کی پروسسنگ اور ویلیو ڈیشن پہ مقلب جو حضرات ہیں پارٹیسپینٹس ہیں ان کو گائیڈ کریں اس حالے سے ہم جو مینگو لیدر پہ کام کر رہے ہیں ہمارا اس حالے پروجیکٹ بھی ہے اور یہاں پہ مقصد یہ ہے ہم مینگو لیدر کی جو ریسپی ہے اس کی آر این ڈی ہے ہم لوگوں کو بنا کر دیں تاکہ جو پرٹینشل انویسٹرز ہیں وہ اس فیلڈ میں آئیں اور ان ٹکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو کوئی پی لوگ اس پہ کام کرنا چاہے ہم سے رافتہ کر سکتے ہیں ہم اپنا نمبر بول دیجئے اپنا جی 0302 915 0061 یہ نمبر ویٹسپ پہ موجود ہیں تو آپ ہمارے ساتھ اس سکشن میں رافتہ کر سکتے ہیں شیئی 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 یہ پلپنگ مشین ہے اس کو سٹینلیس ٹیل آل پرپز یا ملٹی پرپز پلپر مشین بولتے ہیں سو اس کی مدد سے آم کی پلپ تیار کی جا سکتی ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ آم کا گودہ اور گھٹنیا اور سلکی ایک سائیڈ پہ کر دیتا ایک سائیڈ پہ ہمیں پلپ مل جاتی ہے سو اس میں تین ہارس پاور کی موٹر لگی ہوتی ہے اور مختلف جالیوں کی مدد سے پلپ کو سپریٹ کر دیتا ہے یہ کیبنٹ ڈی ہائیڈریٹر مشین ہے اس کے اندر ہم مینگو کو یا ادھر پروڈکس کو ڈرائے کر سکتے ہیں اپ ٹو سرٹن موسٹر لیول اس کے اندر آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے ٹیمپریچر اور ہمیڈیٹی کا لیول اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں سو پروڈکٹ کی سائز ریڈکشن کرنے کے بعد اس کے مختلف چھوٹے پیسز کرنے کے بعد اس اکپمنٹ کی ٹریز جو ہیں اس کے اوپر ہم پروڈکٹ کو لوڈ کر دیتے ہیں لوڈ کرنے کے بعد پروڈکٹ کو ٹریز کو اس کے اندر انسٹال کیا جاتا ہے اس کے بعد آٹو جو ٹیمپریچر اور موسٹر گیج ہے اس پہ سائٹنگ کرنے کے بعد ہم پروڈکٹ کو اپ ٹو سرٹن لیول ڈی ہائیڈریٹ کر سکتے ہیں جتنی ہمیں موسٹر ریکوائیڈ ہوتی ہے اتنی موسٹر کی سائٹنگ کرنے کے بعد پروڈکٹ کے اندر اتنی موسٹر ہم اس لیول تک اس کو ڈرائے کر سکتے ہیں سو اس میں فیول میں لیکٹسٹیٹی اور ایل این جی کی آپشنز موجود ہیں سو ایٹ ڈی سیم ٹائم ہم سو سے ایک سو پچیس کلو گرام پروڈکٹ اس میں لوڈ کر کے ڈرائے کر سکتے ہیں موسیقی